رکھنا خطیب وہ نہیں ہوتا جو آپ کی ذہنی طبیعت کے مطابق گفتگو کر کے جائے خطیب وہ ہوتا ہے جو آپ کو کیدے کے تبار سے جو خطرات ہیں ان کے بارے میں بھی بتا کے جائے نبی پاک نے فرمایا ہر خطیب سے اس کی خطابت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا شہروں مجھے بھی اللہ نے عواز دیا جنہیں مردی شہر سنا کے تو انجھ اللہ جمع مجھے کیا دیکھو نہ ہوتا ہے لیکن کیا ہے حضرت اگر اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ عطا کیا ہے تو پھر حق ہے کہ جو حق ہو وہ آپ تک پہنچایا جائے ہے مجھے اپنے امام سے بتائیے گا یہ میں چھوٹی سی ایک عرضی آپ کے بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں آپ کی ذات ملک ہو بٹو مغل ہو شیخ ہو جو بھی ہو ایک بندہ کسی دوسری ذات کا بندہ ہو آپ کی ذات کا نام استعمال کرنا شروع کر دے کہ تُسیون پہن دے نہیں ہے تُو کا دودا ملک بان گیا جی تُو کا دودا شیخ بان گیا جی تُو کا دودا مغل بان گیا تُو کا دودا چودری بان گیا لیکن یقین کرو ایسا کبڑا ہو چکا ہے ہمارے معاشرے کا جڑا بندہ داس پندرہ دل اللہ کے اندازی نوشاہ جی کہنا شروع کر دے نہیں ہوتا کہ نہیں ایسا مجھے اپنے امام سے بتانا یار ایڈا سو کھا ہو گیا تو اڈی ذات دا کوئی نام استعمال کرے تو اڈی غیرت جاستی ہے ایک بندہ غیر سید ہو کے اپنے آپ کو سید کہے آپ کے اندر غیرت کیوں نہیں آتی یہ فرمان سن لو فاضرِ بریلوی نے یہ فتوہ دیا اور نبی پاک کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے فتوہ دیا اللہ حضرت فاضرِ بریلوی نے کہا اگر کوئی بندہ غیرِ سید ہو اپنے آپ کو سید کہے اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرضوں کو قبول کرتا ہے نہ نفلوں کو قبول کرتا ہے یہ پیغام ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایوینا سید کہنا شروع کر دیا کرو ہر ایک بندے نو تانوی پتے اصل سید کوئنے تانوی پتے اصل شاہ کوئنے اور میں تو یہ کہتا ہوں سید اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے سید اپنے عمال سے پہچانا جاتا ہے سید اپنے افتار سے پہچانا جاتا ہے جس طرح چاندی و ضرور اگوکی والے وہ چیرے کی نورانیہ بتاتی ہے کہ سید دادے ہیں ان کے پاس بیٹھنا صحبت بتاتی ہے کہ سید دادے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور یقین کرو سید دادا دلیل ہوتا ہے کچھ دن نہیں ہوتا میں نے یہاں تک پڑھا حضرت امام حسن عسکری جو اماموں میں سے ہے آپ کے دور کے اندرنا ایک بندے میں سید ہونے کا دعویٰ کر دیا اب وہ وقت کے بعد میں وہ پتہ لگا اس نے علماء کو بھلایا اور بھلا کے کہنے لگا دسو جی ہے سید ہے انہیں کے نہیں ہیں آپ علماء نے کہا شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھیں وہ بتانے کے لیے ہم تیار ہیں لیکن آپ نے نسب کا معاملہ پوچھنا ہے تو یہ حضرت امام حسن عسکری وہ حیات ہے انہیں بھلا کے پوچھیں یہ بندہ سید ہے کے نہیں اب جب حضرت امام حسن عسری کو بھلایا گیا آپ کو کہا گیا دسو جی ہے بندہ سید ہے کے نہیں سنو امام نے کیا کہا آپ نے کہا بادشاہ جی شیر بلاؤ شیر شیر دولی آیا جائے اہلے میں چھڑیا جائے اگر شیر آگے قدموں میں بیٹھ جائے سمجھ آنا اس کی رگوں میں کونِ رسول مجود ہے کونِ بدول مجود ہے اور اگر حرم کر جائے تو سمجھ آنا یہ اپنے دانے کے ادھر چھوٹا ہے بس ابھی اتنا کہنا تھا بادشاہ کا کہ شیر مندوانے کا انتظام کیا جائے اہلہ سید آدھا کہنا ہی اپنے اپنے وہ کہتا ہے بھئی میں سید کوئی نہیں کیونکہ اندر خراب تھا نا اس نے کہا میں سید کوئی نہیں اب بادشاہ کے ساتھ ایک وزیر بھی تھا کہنے لگا جینا نو چیک کرنا سے بلایا ہے سنو سید آدھے نے کیا کہا آپ نے کہا ایک شیر نہیں سو شیر لے آؤ علیدہ لال کھلوتا ہی نظر آئے گا ہے سید اپنے کردار سے پچھانا جاتا ہے سید کے اندر صاحب بکبوگز نہیں ہوتا یہ میری کے بات یاد رکھنا